بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں دلاز شار میں ہوں یاسر رشید اور میرے ساتھ ہیں سینئر صحافی رانہ محمد عظیم صاحب ناظرین پی ڈی ایم کی حکومت استیفے کی آخری ڈیڈ لائن جو ہے وہ تیہ کر چکی ہے کہ ڈیڈ لائن کے بعد استیفے سپیکر کو جمع کروائے جائیں گے اس پر بھی ایک سوالی انشان ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے بیشتر رہنما استیفے دے چکے ہیں لیکن ان کے اپنی کانسل اجلاس میں اس کا بھی فیصلہ ہونا باقی ہے پاکستان مسلم لیگ نون بھی استیفے جمع کر رہی ہے تو پی ڈی ایم کا یہ جو اتحاد ہے اس میں ایک کھچڑی بھی بن رہی ہے بلاول بھٹو زرداری نے بھی آج ملاقات کی اپوزیشن لیڈر شہباز شریف سے جیل میں جا کے تو مارچ سے پہلے تک یہ جو پی ڈی ایم کا اتحاد ہے یہ اتحاد برقرار رہے گا لیکن مارچ کے بعد یہ ایک دوسرے کے مخالف ہو جائیں گے تو مارچ تک کی جو صورتحال ہے وہ حکمت عملی جو ترتیب دی گئی ہے وہ سیاسی ماہرین کی نظر میں کیسی ہے جو سینئر رہنما ہے وہ اس پر کیا رائے رکھتے ہیں اسی پر بات کرنے کے لیے حافظ حسین احمد جو جی ایو آئی فے کے سینئر رہنما ہے انہوں نے ہمیں جوائن کیا حافظ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا حافظ صاحب کیا وجوہات ہیں کہ ماضی میں ایک بیانیاں رکھا گیا پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بارے میں جی ایو آئی فے نے اور اپنے موقف پر ڈٹی بھی رہی پھر وقت میں ایسا کیا بدلاؤ آیا یا دل کے حالات میں ایسا کیا بدلاؤ آیا کہ انہی لوگوں کے ساتھ مل کر تحریک چلانے پر آمادہ ہو گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے یہ تو تاریخ کا جبر کہیں یا اس وقت جو میڈیا ہے اور خصوصاً سائنس نے جو ترقی کی ہے ماضی میں جو کچھ کہہ دیتے تھے لوگ وہ ہوا ہو جاتی اور کہیں اگر کسی کاغذ پر لکھا ہوتا وہ بھی شاید دیمہ کو سے بھی چارڈ لیتی لیکن ہاتھ جو ریکارڈنگ کے حوالے سے جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں یہی وہ حقائق ہیں جن کے بارے میں مولانا فضل عامال صاحب نے جمعیت علماء اسلام نے اور ہر اس محب وطن نے اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا کیا ہے اور کرتا رہے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ مولانا نے بڑی سچی بات کی ہے ماضی میں اور لگتا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں دوبارہ ہی اسی ڈگر پر وہ آئیں گے کیونکہ حالات جس نیچ پر چل رہے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ہمارے ماضی سے لے کر اب تک جہاں بھی انہوں نے جس کے ساتھ بھی ہاتھ ملایا تو یقیناً اسے پھر اپنے انگلیاں گننی پڑی ہیں کہ کیا انگلیاں پوری ہیں یعنی یہ چاہے خاضی حسین آمد تھے چاہے عمران خان تھے یا جو معاہدہ ہوا تھا یا زیاو لکھ صاحب تھے یا فوج کے وہ تمام جنرل تھے جن کے کندوں پر بیٹھ کر بیساکیوں پر بیٹھ کر یہ مقام پر پہنچے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو میں نے بات کی تھی کہ یہ جو ہے سان فراموش ہے اس میں کوئی بات چپی نہیں ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ حافظ صاحب آپ نے بھی ایک بات کیا ہے حافظ صاحب ابھی آپ نے بات کیا ہے کہ مولانا فصل الرحمن صاحب نے بڑی سچی بات کی اور ایک ہر محبے وطن یہ بات کرتا ہے بلکہ ٹھیک ہے تو یہ محبے وطن اچانک پھر دوبارہ ان پر فدا کیوں ہو جاتا ہے اقدام فدا ہو جانا کیا آپ کے پاس بھی کوئی ایسی ڈرائی کلینز مشین ہے جو آپ ہمیشہ آپ کی جماعت الزام لگاتی ہے حکومت کے جو ان کے پاس جائے تو سارے غنہ دل جاتے ہیں تو جب ان کے اتنے غنہ تھے پی بس پارٹی اور نون لیگ کے تو کون سی ایسی آپ کے پاس مشین موجود ہے کہ آپ مولانا صاحب کے پاس آنے سے ان کے غنہ بھی دل گئے اور مولانا صاحب ان کی فائٹ شروع کر رہے ہیں دیکھیں مولانا صاحب گزارش یہ ہے کہ سیاست میں تو یقیناً کہتے جنگ اور سیاست میں سب کچھ جائز ہے یہ تمام چیزوں کا جواز اس لیے پیدا کیا جاتا ہے کہ دنیا میں یہ کہا جاتا ہے کہ دوست کا دوست جو ہوتا ہے وہ دوست ہوتا ہے اور دوست کا دشمن جو ہے وہ دشمن ہوتا ہے اور دشمن کا جو دشمن ہوتا ہے وہ دوست ہوتا ہے یہ فارمولے کے حوالے سے بات کی جاتی ہے اور اس وقت بھی میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح بھی مجبوری کے تحت سمجھیں یا حالات کے جبر کے حوالے سے سمجھیں جتنی بھی جماعتیں کٹی ہوئی ہیں ان کی یقیناً سمت کو اگر آپ دیکھیں گے تو لاہور میں بھی آپ کو نظر آئے گا اور کوئٹہ میں بھی آپ کو نظر آیا تھا اور کوئٹہ میں تو یہاں میں بیٹھا ہوں اور میں نے اسی دن بھی جو بات کی تھی جناب میاں نواز شریف صاحب نے جو لندن مسلم لیگ کے قائد ہیں انہوں نے جو بیانیاں دیا تھا کہ جمام جنرلوں کو دو جنرلوں کو جو ہے فوج اٹھ کر اٹھا کر اٹھا دی یعنی بغاوت کا انہوں نے جو اعلان کیا تھا اور جب مجھ سے آپ کے چینل اور دیگر چینلوں نے بات کی تھی تو میں نے واضح طور پر کہا تھا کہ یہ پی ڈی ایم کا بھی بیانیاں نہیں ہے اور جی ایو آئی کا بھی اس سے تعلق نہیں ہے اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ گجراوالا آبا صاحب آپ نے کہا مسلم لیگ لندن یہ مسلم لیگ لندن بن گئی ہے ایم کی ایم لندن تو بنی تھی مسلم لیگ لندن بن گئی ہے دیکھیں یہی تو بات ہے کہ اگر مسلم لیگ لندن کی طرف سے اکسایا جاتا ہے اور مسلم لیگ پاکستان کی طرف سے جو ہے وہ گرینڈ جو ہے وہ نیشنل باتشیت کی بات کی جاتی ہے تو اس میں ڈائلاغ کی بات کی جاتی ہے تو پھر پتہ چل جاتا ہے ابھی بھی آپ دیکھیں کہ جو دو لوگ ملے ہیں ان کی وجہ کیا ہے اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ فروری میں مارچ تو نہیں ہوتا مارچ تو فروری کے بعد آنے والا ہے لیکن اب آپ بتائیے کہ جو ہمیں کہا گیا تھا آزادی مارچ کی وقت کہ ہم آپ بے آئے ہیں اکتی تسمبر اکتوبر کو پچھلے سال اور ہم نومبر میں پہنچیں گے نواز شریف صاحب کے کہنے پر جناب شعباز شریف نے پورے میڈیا کو کہا تھا کہ ہم نومبر میں جوائن کریں گے اور جناب بلاول صاحب نے فرمایا تھا کہ ہم اسی جنوری میں جوائن کریں گے جنوری گزر گیا نومبر گزرا جنوری گزرا پورا سال گزرا اب انہوں نے کہا تھا کہ جنوری میں ہم فیصلے کریں گے اب فروری آگئی ہمارے ہاں تو کوئٹہ میں ایک اخبار نے اکتیس فروری کو دکھا ہوا ہے کہ استیفے دیں گے اب اکتیس فروری تو کھامت تک نہیں آئے گی شاید وہ تو کدابت کی غلطی ہوگی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ لگتا ایسے ہے کہ شاید یہ لوگ راستہ بول گئے ہیں یا ان کو بول بلیوں میں ڈال دیا گیا ہے حافظ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کا یہ کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمن شاید ماضی والے رویے پہ دوبارہ آ جائیں ایک دو ماہ بعد لیکن کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ہر جماعت کو اس اتحاد سے اندرونی طور پر کچھ نہ کچھ نقصان اٹھانا پڑا جیسا کہ جی ایو آئی فے کو آپ کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کو مصطفی نواز کھوکر اور علی مہر جیسے لوگوں کے حوالے سے اور پاکستان مسلم لیگ نون کو بھی جو ہم خیال لوگ نہیں ہیں ان کے حوالے سے دیکھیں یہاں تک نواز کھوکر کا یا حسین احمد کا تعلق ہے میں سمجھتا ہوں کہ نواز کھوکر صاحب بھی پیپلز پارٹی کے اور میں بھی ہوں جو نقصان ہوگا وہ تو میرے خیال میں اس سے بہت کہیں زیادہ ہوگا اور وہ نقصان وہ ہوگا جب جس طریقے سے کہ یہ آگے جا کر دیکھیں گے جس طرح عزت امام حسین کو بلایا گیا تھا کوفے والوں نے اور پھر ساتھ چھوڑ دیا تھا یہ بینی وہی صورتحال ہوگی مولانا صاحب کے ہاتھ میں اور جیب میں ہمارے ہی چند ایمینے اور سینیٹرز کی استیفے ہوں گے باقی جو صورتحال ہے وہ بالکل واضح ہے اور میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ ہم نے یقیناً یہ بات قلبی کی تھی اور میں ایک بات بہنا چاہتا ہوں رانا صاحب کہ اگر میرا بیانیاں غلط تھا اور جس کی سزا مجھے دی گئی ہے نواز شریف صاحب جیسے شخص کے لیے جس کا کوئی دین ایمان نہیں ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر نواز شریف صاحب کا وہ بیانیاں کوئٹہ کے جلسے کا صحیح تھا اور واقعی وہ پی ڈی ایم کے اس فریم ورک میں پورا تھا اور اس کے مضمت کرنے کے بعد مجھے سزا دی گئی ہے تو پھر مجھے بتایا جائے کہ وہ بیانیاں گجرہ والا میں کیوں نہیں آیا وہ بیانیاں لاہور کے جلسے میں کیوں نہیں آیا وہ بیانیاں دیگر جگہ پر کیوں نہیں آیا اس کا مطلب یہ ہے کہ حافظ حسین آمن نے جو کچھ کہا تھا وہ کل بھی سچتا آج بھی سچ ہے اور مولانا فضل عامان صاحب اور دیگر جو ہمارے دیگر قائدین ہیں وہ بھی انشاءاللہ سمجھیں گے کہ یہ سچ کب ان کے سامنے آئے گا لانا فضل الرحمن ایک بڑے بہترین سیاستدان ہے بڑے آنے وال وقت کو دیکھتے ہیں کیا انہیں یہ نظر نہیں آ رہا کیا وہ یرگ مال بن چکے ہیں انہیں نظر نہیں آ رہا یہاں کوئی اور معاملہ ہے یا مال بناو یا کوئی اور محسن معاملہ ہے دیکھیں جہاں تک سمجھتے ہیں یہ تو بات طے ہے کہ جو شخص بہت بڑا ہوتا ہے اور جب وہ غلطی کرتا ہے تو اس کا غلطی بھی اسی کی طرح بہت بڑا ہوتا ہے اور یہ دنیا کا قانون ہے جب بھی بڑے لوگوں نے جن کی دماغ تھے اور جن کی صلاحیتیں تھیں جب وہ غلطی کرنے پہ آ جاتے تو پھر وہ غلطی بھی ناقابل تلافی ہو جاتا ہے اور یہ قانون فطرت ہے اور اس پہ چلنا چاہیے اسی لئے مشاورت کے حوالے سے دین اور اسلام ہمیں کہتا ہے کہ ہمیں مشورہ کرنا چاہیے اگر جی ہمارے ادارے موجود ہیں مشاورت کی بات کی جاتی ہے لیکن نئے اداروں میں کسی کی بات سنی جاتی ہے بلکہ عجیب ستم زریفی کہ ہمارے ہاں فیصلے پہلے کر دیا جاتے ہیں اور اس کے بعد فیصلے بعد میں لیے جاتے ہیں ہماری ابھی جو اجلاس ہوا ہے شورہ کا اس میں یقیناً انہوں نے کہا تھا دوہزار اٹھارہ کے بعد جو ہم نے فیصلے کی ان کی توسیق کی جائے یعنی آزادی مارچ میں اگر ہم گئے تھی کسی اور جنرل کے پاس اور ان کی یقین دیانی پر ختم کرائے تھا تو یہ غلطی کس کی تھی اگر ادارے ہوتے تو پھر خیناً اس شخص کو پکڑا جاتا جو جس نے تیرہ دن ہمارے جو برکروں کو بٹھائے رکھا سردی میں اور اس کے بعد کس طریقے سے انہوں نے ایک ایسے جھوٹ پہ ان کو جو اٹھنے پہ مجبور کیا اور آج ہم اسی طرح رول رہے ہیں جس طرح آج بھی ہے حافظ صاحب آپ نے کہا کہ بڑے شخص کی غلطی بھی بڑی ہوتی ہے بلا شمان جنیت علماء اسلام دینی طور پر ایک بہت بڑی جماعت ہے لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بڑے شخص کی غلطی مستقبل میں سیاسی طور پر کتنا نقصان دے گی جمعیت علماء اسلام کو دیکھیں ہم یہ تو یہی کہتے ہیں کہ جتنی بھی جلدو صورتحال بلکل واضح ہوتی جا رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ابھی ہم فروری تک پہنچے ہیں فروری کے آگے جو صورتحال یہ ہوگی کہ اس وقت جو کشمیر کے حوالے سے منصوبہ بندی ہے کچھ جماعتوں کی جلگت میں جنہوں نے الیکشن لڑا تھا اور جو سندھ کے زمنی الیکشن میں بازابطہ طور پر کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کروائے جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ استیفے دینے والے لوگ جب استیفے دینے کیلئے نکلتے ہیں تو پھر وہ اس انداز میں سندھ میں زمنی الیکشن کے لیے بار بار الیکشن کمیشن کو نہیں کہا جاتا یہ تمام چیزیں اس بات کی اشارہ کرتی ہیں اور رانا صاحب آخری بات میں آپ سیاسر سبائی ارز کروں گا کہ اگر فیصلے ہوئے ہیں پی ڈی ایم کے حوالے سے اور دسخط ہو چکے ہیں میساق پر بھی دسخط ہو چکے ہیں استیفوں کا بھی فیصلہ ہو گیا ہے آپشن کے طور پر پھر مجھے بتائیے کہ پیپلز پارٹی اپنے ایسی کا اجلاس بلاتا ہے اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جناب اس میں فیصلہ کیا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا بچوں کے ہاتھ میں ویٹو پاور ہے آپ کے پی ڈی ایم کا کیونکہ فیصلے تو آپ نے کر دی ہیں اور اگر پیپلز پارٹی اپنے اجلاس میں فیصلہ کرتی ہے کہ استیفے ابھی نہیں دینے ہیں یا استیفوں سے نقصان ہوگا تو پھر کیا وہ ایک ویٹو نہیں ہوگا ان گیارہ جماعتوں کے خلاف ایک ویٹو نہیں ہوگا جو کئی ماہ سے ایک پیسلہ کر کے لئے مولانا فضل الرمان صاحب سردار یاد سادیا کے گھر کے کھانے پہ بڑے بڑے سینئے وہاں پہ آئے ہوئے تھے سیاستدان بلاور بٹو ایک گھنٹہ آٹھ منٹ لیٹ آئے اور جب تک وہ نہیں آئے نہ کھانا شروع ہوا نہ بحث شروع ہوئی نہ کوئی بات ہوئی تو یہ کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ مولانا فضل الرمان کی جو صدارت ہے وہ مرہنے منت ہے دو جماعتوں کی نہیں جماعتوں کی ہوتی تو ہڑی بات ہے دو بچوں کی مرہنے منت کہہ رہے ہیں یعنی ایک میاں صاحب کی بچی ہے اور دوسرا جو ہے میاں ہمارے جو محترم زرداری صاحب کے بچے ہے دو بچوں کے ہاتھ کھیل رہے ہیں ہم لوگ ماضی چاہت فال ہے تو میں سمجھتا ہوں یعنی آپ پی ڈی ایم ساری دو بچوں کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہے پی ڈی ایم ساری دو بچوں کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہے دو بچوں کے ہاتھوں میں کھیل نہیں اور میں سعوازی طور پر بتانا چاہوں گا کہ میرے پاس جماعت کے شورا کے معزز رکن مولانا علی جی صاحب ایک وفت لے کر آئے تھے ساتھ ارکان کی اور وہ تشریف لائے تھے کہ آپ کی جماعت ہے میں نے کہا بلکل میری جماعت ہے اور میں رہاں ریکارڈ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ دوست اس کے بعد میڈیا میں گئیں سکھی بات کی ہے کہ حافظ صاحب کی زبان پسلی ہے میں واضح طور پر بتانا چاہتا ہوں کہ حافظ صاحب کی ایسی زبان نہیں ہے نہ حافظ صاحب کی زبان پسلتی ہے نہ پیسے اور چمک دیکھ کر ان کے پاؤں پسلتے ہیں الحمدللہ چالیس سالہ میری سیاسی زندگی میں نہ میری زبان پسلی ہے نہ میرے ہاتھ پسلے ہیں نہ میرے پاؤں پسلہ ہے جو پسلے ہیں وہ قوم کے سامنے ہیں اس لیے میں نے ان سے دو باتیں کی رانہ صاحب میں ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں میں نے کہا کہ کیا بیانیہ جو نواز شریف صاحب نے پیش کیا تھا کیا وہ پی ڈی ایم کا بیانیہ تھا نہیں تھا انہوں نے کہا نہیں تھا میں نے کہا جب مجھ سے سوال کیا اخباری نمائندوں نے تو میں کیا جواب دیتا کہ جی ایو آئی کا پی ڈی ایم کا بیانیہ ہے کہ فوج بغاوت کرے یا نہیں تھا اس نے کہا آپ نے صحیح کہا تھا میں نے کہا پھر آپ اس کی پاداش میں مجھے پارٹی سے کیوں نکالا ہے انہوں نے کہا جی وہ بات یہ ہے یہ ہے وہ ہے مولانا صاحب کی بات ہے میں نے کہا بات مولانا صاحب کی نہیں ہے بات آپ اصول کی کریں اگر وہ بیانیہ لاہور کوئٹہ میں ان کا تھا تو لاہور میں کیوں نہیں تھا اگر وہ بیانیہ گجرانوالا میں کیوں نہیں تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مولانا صاحب اپنے رفقہ کو اور چالیس سال کے جو ساتھیوں کو وہ اس لیے نکال دیتے ہیں تاکہ پتہ نہیں کسی اس کے چمک انہوں نے متاثر کر رہی ہے اس لیے میں نے ان کو کہا اور ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا رانہ صاحب اور انہوں نے جو یہ بات کی ہے کہ حافظ صاحب کی زبان پسلی ہے میں اس کی مضمت کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس بارے میں یقینن اگر ان کو شوکاز نوٹس دینا تھا تو میرا موقف سنتے ہیں اور اگر آپ کے تمام ارکان یہ کہتے ہیں کہ آپ کا موقف صحیح تھا لیکن چونکہ مولانا صاحب نواز شریف کے ساتھ ہے اس لیے آپ کو یہ بات نہیں کرنی چاہیتی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی زیادتی ہے اور نہ صرف جماعت کے ساتھ زیادتی ہے بلکہ ہر محب وطن کے ساتھ زیادتی ہے حافظ صاحب ایک چیز اگران نے کیا یہ دو بچے عمران حام کی قومت گرالیں گے نمبر ایک اور نمبر دو اتنی بڑا واقعہ ہے ان کے لوگ جو آپ کے پاس آئے وہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے بلکہ درست کہا تو اس کے باوجود کیا جمعیت علماء اسلام کی اندر اس پر بولنے والا آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے دیکھیں بولنے والے بہت ہیں دیکھیں جو لوگ بھی یعنی میں تو بہمبری مجبوری چونکہ میں ترجمان تھا میں نے بول رہا ہوں اس لیے کافی احساس ہاتی ہیں ہمارے جو نہیں بولنا چاہتے آپ دیکھیں آپ چار پانچے دن سے آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ کچھ بات کریں میں اس لیے بول نہیں رہا ہوں اگر اب وہ میڈیا میں ہماری کچھ ساتھی گئے ہیں اور انہوں نے بات کیے کہ آپ صاحب کی زبان پسلی ہے تو میں مجبورا نہ گیا ہوں اس لیے لوگ نہیں بولنا چاہتے نواز کوکر صاحب اس لیے نہیں بولنا چاہتے کہ وہ جماعت کے اندر ہیں انہوں نے صرف اپنے اظہار کیلئی استیفہ دے دیا ہے اس طرح کافی لوگ موجود ہیں ہر جگہ موجود ہے کیا یہ دو بچے عمران خان کی حکومت ختم کر دیں گے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کو گرانے سے پہلے جو آس پاس کی ہمارے بزرگ ہیں ان کو یہ نہ گرہ دے مشکل تو یہ پڑی ہوئی ہے کہ وہ جس چیز میں لگے ہوئے ہیں یعنی جس کشتی میں سوار ہیں اسے سوراہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے جو معاملات ہیں اس لیے ان کو سندیدگی کے ساتھ جو بزرگ ہیں ان کو ان چیزوں کی طرف دانا پڑے گا ایک جملے میں تاثر دیجئے گا کہ کیا اگر یہی حالات رہے اور اسی ڈگر پہ پی ڈی ایم چلتی رہی تو جمہوری اور سیاسی عمل اس کے پٹری سے اترنے کی کتنے چانسز ہیں دیکھیں جہاں تک جمہوریت کا تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کرے کہ یہ جو جماعتیں گیارہ کی گیارہ ہیں اور اس میں پیپلز پارٹی بھی ہے اس میں میں سمجھتا ہوں جتنے بھی جماعتیں ہیں تحریک انصاف سمیت ان سب میں جمہوریت نہیں ہے جمہوریت کے لیے بنیادی طور پر یہ ہے کہ موروسیت اور دوستی اور تعلق کے بجائے میرٹ کی بنیاد پر فیصلے ہونے چاہیے اور اگر یہاں پر موروسیت چل رہا ہے یہاں پرچیوں پر فیصلے ہوتے ہیں اور اس بچوں کے حوالے سے بڑے بڑے تجربہ کار ساٹھ ستر سال کے لوگ پیچھے کھڑے ہو کر بچوں کی طرف ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جمہوریت کا مستقبل بڑا تابناک ہمیں نظر نہیں آتا جمہوریت کا مستقبل تابناک نظر نہیں آتا جہاں پر پرچیوں پر فیصلے ہوں اور موروسیت پر سیاست چلے تو وہاں پر جمہوریت پر سوالیاں نشان اٹھتے ہیں بہت شکریہ حافظ حسین احمد حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے ناظرین دیگر اشیز پر بات کریں گے ایک شوار بریک کے بعد سٹے بیدہس ناظرین پی ڈی ایم کی حکومت کو استیفے کی ڈیڈ لائن کے بعد حکومتی صفوں میں حکمت عملی کیا ہے بظاہر لاہور کی جلسے کے بعد حکومت جو ہے وہ ریلیکس موڈ میں جا چکی ہے حکومت مذاکراتی عمل سے فیل وقت گزرنا نہیں چاہتی یہ ایسا تاثر پایا جا رہا ہے تو ایسی صورتحال میں وزیراعظم بھی بار بار یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر اپوزیشن کی جانب سے رابطہ کیا جاتے ہیں تو اسے این نارو کی شکل دی جا رہی ہے تو بند گلی میں کون جا رہا ہے کیا پاور پولٹیکس کرنے والے حلکے اور سیاسی حلکے مستقبل کے حوالے سے کوئی پلاننگ کر رہے ہیں یا حالات کے رحم کرم پر اسے چھوڑا جا رہا ہے ہمیں جوائن کیا ہے وزیراعظم کے معاونے خصوصی ملک آمیر صاحب نے ملک صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا ملک صاحب پی ڈی ایم کو لے کے پی ڈی ایم کے استیفوں کا آپشن اور لانگ مارچ کے آپشن کو لے کے کیبنٹ کیا رائے رکھتی ہے کیا رائے منقسم ہے یا یکجہ ہے اور کیا نیشنل ڈائی لاغ کی طرف بڑھنے کے لیے کوئی اقدامات کیے جا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پی ڈی ایم کا بیانیاں وہ تو لاہور جلسے میں لاہور کے غیور عوام نے مسترد کر دیا پی ڈی ایم کے غبارے میں سے تو ہوا نکل گئی اور یہ مسترد شدہ اناثر ہیں جن کو دو ہزار اٹھارہ میں بھی پاکستان کی عوام نے مسترد کیا تھا آئینی طریقہ کار تو یہ ہے کہ دو ہزار تئیس کے اندر جب ہماری پارلیمنٹ اپنی مدد پوری کرے گی ووٹ کی پرچی کے طاقت پر یہ دوبارہ جائیں عوام میں اور عوام سے فیصلہ لے کر آئے جہاں تک حکومت کا یہ ہے کہ بند گلی میں حکومت بلکل نہیں چاہتی کہ اس سسٹم کو بند گلی میں لے کر جایا جائے پارلیمنٹ کا فورم موجود ہے نیئر فیوچر میں ہم پارلیمنٹ کا جلاس کال کر رہے ہیں آئیں پارلیمنٹ میں بیٹھیں بات کریں نیشنل ڈیالوگ کے اوپر بات کریں الیکٹرال ریفارمز پر بات کریں چارٹر آف اس پر بات کریں سینٹ کا الیکشن بلکل نہیں تیار ہے اور ہو سکتا کہ ہم وقت سے پہلے کروا دیں اس کے اوپر بات کریں شو آف دی ہینڈ ہم چاہتے ہیں کہ سینٹ میں ماضی میں آپ نے دیکھا کہ جس طرح بلخصوص بلوچستان کے پی کی ہے اور دوسرے صبحوں میں جو بڑے بڑے امیر طاقتور بڑے لوگ جن کے پاس پیسہ تھا بلیک منی کا پیسہ تھا سمگلنگ کا پیسہ تھا وہ آتے تھے پارٹی ٹکٹ خریدتے تھے پھر ایمپیز کو خرید کر وہ سینٹر بن جاتے تھے تو اس طریقہ کار کو صاف شفاف بنائے کہ پارٹی جس کو بھی نامزد کرے جس پارٹی کے بھی جتنے میمبر ہوں منڈیٹ اس کی منگوں کے مطابق آنا چاہیے ہمیں دوگر صاحب آپ نے بھی ایک بات کی ہے کہ سیرٹ کے الیکشن وقت سے پہلے کرائے جا سکتے ہیں فروری میں کرارہے ہیں کب کرارہے ہیں دیکھیں مارچ میں تو وہ ہوئے نا جی تو اس میں ہمیں آرے پاس کونسٹوشنلی پروین مجود ہے اگر پندرہ دن دو ہفتے چار ہفتے آگے پیچھے بھی وہ ہو سکتے ہیں تو اس میں کوئی اسی بات نہیں ہے تو سینٹر ایکشن جنوری اور اس کے بعد فروری اچھا آپ اسے جنوری کے آخر میں یا فروری کے آغاز میں پہلے ہفتے میں بھی کروا سکتے ہیں جی 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 کروا سکتے ہیں وہ تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے تو ہم تو اس پروسس کو آگے بڑھا رہے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو جمہوریت کی گاڑی پٹری پہ چڑی ہے بالخصوص مریم نواز اور فضل الرمان کا تو جنڈہ یہی ہے کہ وہ گاڑی کو اس پٹری سے اتارنا چاہتے ہیں اب یہ تین اسمبلیاں پوری کر کے چوتھی اسمبلی اپنی مدد پوری کرے گی تو آگے ایک کام چلے گا نا اور اس کا فیصلہ عوام کو ہونا چاہیے کہ اگر وہ سمجھتے ہیں عوام دو ہزار تئیس ملک عامر صاحب پارٹی ترجمانوں کا بھی اجلاس ہوا وزیراعظم نے ان کو گائیڈ لائنز دیئے وزیراعظم نے پارٹی ترجمانوں کو گائیڈ لائنز دیئے پی ڈی ایم کے حوالے سے کہ اگر ان کے بیانات آتے ہیں تو آپ جواباً پولٹیکل بیشنگ بھی کریں آپ کو بھی پتا ہے کہ اتحادی اگر ناراض ہو جائیں تو ان کو منانے کے لیے کچھ لوگوں کو ٹاسک دیا جاتا ہے کہ آپ جا کے میل ملاقاتیں کریں کوئی بیچ کا راستہ نکالیں تو کیا اپوزیشن سے میل ملاقاتوں کے لیے کوئی بیچ کا راستہ نہیں نکل سکتا کچھ لوگوں کو مقصود کر دیا جائے کہ آپ ان سے جا کے ملیں بلکل بیچ کا راستہ بھی نکل رہا ہے وہ بھی نکلے گا اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ حکومت کوئی بیچ کا راستہ نکالنا چاہیے حکومت نکالے گی آغاز کرے گی اور اس کے اوپر بھی ہماری مشاورت جاری ہے آپ نے بھی ایک فکرہ کہا ہے کہ مذاکرت ہو رہے ہیں بیچ کا راستہ موجود اس پہ کام ہو رہے ہیں کون کس سے مذاکرت کر رہے ہیں دیکھیں مذاکرات سے مراد ہے کہ بیک ڈور پہ تو رابطے چلی رہے ہوتے ہیں کسی نہ کسی حوالے سے کسی نہ کسی طرح سے اور ظاہر ہے آپ خود جانتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں جو موجود پی ڈی ایم کی سیاسی جماعتیں ہیں ان میں بہت سارے سینئر پارلیمنٹرین موجود ہیں جنہوں نے ساتھ ساتھ آٹھ 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 ملک صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ رابطے چل رہے ہیں بیک ڈپلومیسی چلتی رہتی ہے وہ تو حالات کے ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے لیکن اپوزیشن بھی اپنے دروازے بند کر چکی ہے وزیر داخلہ نے بھی کہہ دیا تو ان بیانات کے پیچھے کیا کوئی اور بھی ملاقات ہے یعنی عوام کے سامنے تو اس طرح ہے کہ دونوں جانب سے کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے دیکھیں مذاکرات کیوں نہیں ہو سکتے مذاکرات ہو سکتے ہیں جو نیشنل ایشیوز ہیں ان کے اوپر مذاکرات کیے جا سکتے ہیں کیے جانے چاہیے ہیں پرائیمنٹرین سے خود یہ بات کی ہے سوائے اس کے کہ جو نیب ہے اور آخر یہ چاہیں گے جو نیب کو بند کر دیں اور ہمارے کرپشن کے جو کیسز ہیں ان کے اوپر ہمیں کوئی ریلیف دے دیں اس کے علاوہ تو بات ہو سکتے ہیں مذاکرات ہو سکتے ہیں وہ اس میں کونسا مسئلہ ہے لیکن آغاز اس کا ہمیشہ حکومت کو کرنا چاہیے حکومت کرے گی اسے اپنے وقت مقردہ پر کرے گی اور ہم اجلاس کب لارے ہیں پارلیمنٹ کا ہم نے کبھی انکان کو نہیں کیا پارلیمنٹ کے اجلاس کب لارے ہیں سر اجلاس میں سمجھتا ہوں کہ تیسرے ہفتے میں آ جائے گا اجلاس اس ماہ کے تیسرے ہفتے میں کچھ بڑی اہم لاجسلیشن ہے جو کمیٹیوں سے پاس ہو کر کچھ بیلز ہیں تو ہم اس اجلاس کو بلائیں گے اور کوشش کریں گے دوگر صاحب آپ نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا ہمارے کے جناب ہم بہت جلد مہنگائی پر کنٹرول کر لیں گے کونس جو ہے وہ سے بہتر کر لیں گے یہ اپوزیشن سے تو آپ لڑ رہے ہیں اپوزیشن آپ حکومت کی لڑائی رہتی ہے پچھلے دنوں عمران خان صاحب نے کہا وزیران صاحب نے کہا کہ بیوروکریسی جو ہے وہ کسی اور کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہے وہ ہمیں تنگ کر رہی ہے ڈائی سال ہو گئے ہیں نہ گورنس صاحب سے بہتر ہو سکی نہ بیوروکریسی آپ کے کنٹرول میں ہے نہ مہنگائی کو کنٹرول کر سکے پٹریولیوم میں جو رپورٹ آئی ہے وہ اس رپورٹ سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہیں تو یہ کس طرح ٹھیک ہوگا دیکھیں یہ بھی تو ایک نئے پاکستان کی شروعات ہے کہ بڑے بڑے لوگ آپ خود جانتے ہیں کہ پٹریولیوم مافیا بھی جتنی پاکستان میں او ایم سی ہے آئل کمپنیز ہیں یہ بھی بہت بڑا بڑا مافیا ہیں ان کو ہاتھ تو ڈالا ہے کہ پٹریول کی جب شاٹی جوئی اور اس کے اندر ان کمپنیوں نے میل ملاب کر کے کس طرح سے اوگرا کو پٹریولیوم ڈیویجن کو سب کو مینج کیا اور کس طرح سے انہوں نے ایک مسنوعی کلک پیدا کی اور کس طرح کئی سو پٹریول پمپ ہر کمپنی نے اپنے جالی نام پہ بنائے ہوئے ہیں چلیں یہ بدا دیں اس میں بھی تو آپ کے اپنے لوگوں پر سوالیاں نشان اٹھے ہیں پھر وہ بیشتے ہیں تو نہیں اگر اپنے لوگوں پر بھی سوالیاں نشان اٹھے ہیں تو اپنے لوگوں کو بھی جواب دیں ہونا ہے اور جواب دیں ہونا پڑے گا آج کی کیابنٹ میں بھی اس کے پر لمبی چوڑی بات ہوئی تو یہ عمران خان کی حکومت ہے ورنہ تو اس طرح کی پڑی پڑی ان کواریاں ماضی کی ان حکومتوں میں تو انڈر کارپٹ چلی جاتی تھی کوئی پتہ بھی نہیں چلتا تھا وہ کہنے دیں تھی مٹی پاؤ جی چلو جو ہونا سی ہو گیا اگر دیکھاں گے عامر صاحب یہ مجھے بتا دیجئے گا مجھے اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ وزیراعظم عمران خان مہنگائی پہ بھی کنٹرول کر رہے ہیں نوگر صاحب اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ وزیراعظم پاکستان عمران خان بہترین کام کی طرف توجہ دے رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں مجھے یہ بتا دیں مجھے کوئی چار نام بتا دیں اس پیٹرولیم کے بہران پہ ابھی آپ نے خود کہا کہ انہوں نے اوگرہ کو اور منسٹری کو یا دیگر لوگوں کو منیج کیا جنہوں نے منیج کیا جو منیج ہوئے چار نام بتا دیں جن کے خلاف کاروائی کوئی چار نام بتا دیں جن کے خلاف کاروائی سر ابھی سٹارٹ ہوگا نا آج تو دیکھیں کل سو ریپورٹ آئی ہے ایک انکواری نہیں نہیں سر انکواری ریپورٹ میں جن پروپ کر کے جن کو بھی ذمہ دال ٹھہرایا گیا ہے قانون کے مطابق آج کیابنٹ میں وہ انکواری ریپورٹ پوٹ ہوئی ہے تو قانون کے مطابق کیا قانون کے مطابق پٹرول کی قلت ہوئی تھی کب قانون کے مطابق پٹرول کی قلت پیدا ہوئی تھی لیکن کسی لیکن کسی نہیں لیکن کسی قانون کے تہتی ان قلت پیدا کرنے والوں خلاف کاروائی ہونی ہے نا کب ہوگی کسی قانون کے تہتی یہ بتا دے کب تک ہوگی کب تک ہوگی سر سر یہ ہو رہی ہے پندرہ دن بیس دن ایک مہینہ آپ کو خبر آپ نے خود یہ بریک کیا بندرہ دن بیس دن ایک مہینہ سلام پیش کرتے ہیں حکومت کو کہ یہ پہلی حکومت ہے جو ریپورٹ کو پبلک کرتی ہے یہ پہلی حکومت ہے جو اناثر کی نشاندہی کرتے ہیں آٹے کا بہران دیگر بہران مہنگائی میں اضافہ پیٹرولیم بہران اور دیگر چیزیں عدویات پہ بھی اشیل بے لے لیں اپنے ہی لوگ گیس کے بھی لمبے بے لاتے رہے تو یہ ساری چیزیں عوام کو تو اس سے گزرنا پڑا ہے دھائی سال ہو گئے دھائی سال لگتا ہے عوام پھر اسی سے گزرتی رہے گی کریڈٹ حکومت کا یہ ہے کہ پبلک ہو جاتی ہے ریپورٹ جی تو یہ بھی بہت بڑی اور نہیں نہ صرف پبلک ہوتی ہے بلکہ اس میں کاروائی بھی ہوتی ہے اور کاروائی ہو رہی ہے آپ انقریب خود دیکھیں گے آپ کا اپنا بڑا رول ہے میڈیا کا اس میں بڑا کردار ہے کہ میڈیا نے جس طرح ان چیزوں کو فلاش کیا فالو اپ کیا تو اب کوئی بڑے سے بڑا مافیا بھی عمران خان کی حکومت میں بچ نہیں سکے گا قانون سے نہیں بچ سکے گا چلے امید کرتے ہیں دعا کرتے ہیں کہ کوئی بڑا مافیا اس حکومت میں نہ بچ سکے آپ یہ دیکھیں کہ ایک ہفتے میں چینی کی قیمت کم ہوئی ہے ٹیماتر آٹے کی قیمت کم ہوئی ہے چیزیں کم مہنگائی میں کمی واقع ہوئی ہے لیکن پوری کوشش ہے کہ اس جن کو جو بے قابو ہے بوتل سے نکلا اس کو کنٹرول کریں چلے امید کرتے ہیں دعا کرتے ہیں کہ وہ مہنگائی کا جو جن ہے وہ بوتل میں واپس دوبارہ بند کیا جا سکے اور اس کے ساتھ ساتھ اقدامات جو وفاقی حکومت کرنا چاہ رہی ہے اور پنجاب حکومت کرنا چاہ رہی ہے ہوتا ہو سکے بہت شکریہ ملک حامر ڈوگر صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے ناظرین دیکھر رشیس پر بات کریں گے ایک شاٹ بریک کے بعد سٹے ویڈاز ویڈکم بیک ناظرین بلاول پھٹو زرداری چیئرمن پیپلز پارٹی اپوزیشن لیڈر شہواز شریف سے ملنے آج جیل گئے تھے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو بھی کی ایک طرف پی ڈی ایم یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ اسطیفے دیے جائیں گے دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی نے اندرونی طور پر اپنے اجلاس میں بھی فیصلہ کرنا ہے کہ اسطیفوں کے حوالے سے آئندہ کیا موف ہوگی اسی بارے میں بات کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے سبائی وزیر سائنس اور انفورمیشن ٹیکنالوجی تیمور صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا تیمور صاحب آئندہ کی حکمت عملی کیا ہوگی اس میں بعد میں بات کر لیتے ہیں آج بلاول پٹو زرداری صاحب شہباز شریف صاحب سے ملنے گئے تھے تو کیا صرف اظہار تازیت کے لیے گئے تھے یا آئندہ کی پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم کی حکمت عملی کے حوالے سے بھی بات چیت ہوئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں مقصد جانے کا صرف یہی تھا فاتحہ کے لیے پر سیاسی لوگ ہیں جب سیاسی لوگ بیٹھتے ہیں تو سیاسی بات چیت ہوتی ہے اور کیونکہ بھی بہت ہٹ ہمارا پی ڈی ایم کے جلوس میٹنگز چلنگ ہے تو اس پر بھی غور اوف کیا گیا تھا کچھ نہ کچھ بات چیت سیاسی بھی ہوئی تھی تازیت کے بعد سیاسی گفت کو کیا ہوئی دیکھیں پی ڈی ایم کو تو سارا ڈیل کر رہی ہے مسلم ڈیگ نون کی طرف سے مریم صاحبہ مریم صاحبہ کا جو سٹینڈ ہے وہ آپ کے سامنے ہے شباشنی صاحب چاہتے ہیں ڈائی لگ ہوں تو کیا بلاول صاحب بھی اسی معاملے میں گئے تھے کہ ڈائی لگ ہونے چاہیے بلکل بھی نہیں بلاول صاحب ٹوٹلی ڈیالگ کے خلاف ہیں اور میں آئی وان ٹو اپرائز دیو کہ پاکستان پیپلز پارٹی میرے خال سے شاید وہ واحد پارٹی ہے جس کے ہر ایم پی اے ایم اے نے اپنے استیفے اپنی لیڈرشپ کو جمع کرا دی ہیں کوئی بھی پینڈنگ استیفہ ہمارے پاس نہیں ہے میں خود بھی اپنا دو دن پہلے استیفہ دے چکا ہوں تو بات کرنے تک کوئی نہ موڈ ہے نہ کوئی امکان مجھے نظر آ رہا ہے اور نہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی جمہوری روایات اور جمہوری اقدامات کے حوالے سے اپنی ایک روایت رکھتی ہے تاریخ ہے اس کی تو ڈائی لگ اگر نیشنل ڈائی لگ ہوں تو وہ جمہوری عمل کو مضبوط کرتے ہیں تو ڈائی لگ کا اپشن کھلا کیوں نہیں رکھنا چاہتے ہیں آپ کو یاد ہوگا جیسے عمران خان سیلیکٹ ہو کے پرائم مینسٹر بنے تھے تو جو پیری ان کی اسمبلی میں سپیچ ہوئی تھی بہت کھل کے چیوین صاحب نے کہا تھا کہ ہم اس سیلیکٹڈ پرائم مینسٹر کی مدد کرنے کو تیار ہے ہم اس حکومت کی مدد کرنے کو تیار ہے پر آپ نے دیکھا کس طرح سے ایک رسپونس ملتا رہا ہم سب کو چاہے نون لیگ ہو چاہے پیپلز پارٹی ہو ہم چاہتے تھے کہ یہ پانچ سال پورے ہوں حالانکہ ہمیں پتا تھا کہ وہ سیلیکٹڈ ہیں پر جس طرح سے حالات ہوئے جو آج حالات ہیں بہت خراب ہیں ہماری ایکنومک پوزیشن کبھی ڈیکیڈز میں اتنی سیویرلی ڈیمیج نہیں ہوئی کبھی پہلے پاکستان کرپشن کے ہنڈرڈینٹ ٹوئنٹیت نمبر پہ نہیں تھا نواز شریف کے ٹائم پہ بھی امنسٹی انٹرناشنل ہمیں ایک سو سترے نمبر پہ رکھا ہوا تھا تو جب آپ یہ حالات دیکھتے ہیں جب ہمیں کوئی رستہ نظر نہیں آتا بہتری کا جس ملک میں لائف سیونگ ڈرگز کو ڈائی سو پرسنٹ قیمتیں بڑھا دی جائیں سٹوپڈ ریزنز دے کے جہاں پر آپ کی اپنی حکومت شگر کرائیسز کو خراب کرے آپ کی اپنی مافیا بیٹھی ہو ویٹ مافیا آپ کی بیٹھی ہو تو ہمیں اب اور کوئی رستہ نظر نہیں آتا پر ہم ڈیموکریٹک رستہ ہی لانا چاہتے ہیں وی وانٹ فیر این فری الیکشنز وی ڈونٹ وانٹ اینیتنگ انڈیموکریٹک تو یہ ایک الیکشن کی ڈیمانڈ کرنا کوئی نجائز چیز نہیں ہے جیمور صاحب آپ نے کہا کہ الیکشن کی ڈیمانڈ کرنا کوئی نجائز نہیں ہے اگر آپ نے صیفے دے دی ہیں تو پیپس پارٹی فیصلہ کر چکی ہے کہ وہ اب اسمبلیوں میں نہیں جائے گی یا ابھی کوئی راستہ ہے نہیں میرے خالصے راستہ کوئی بھی نہیں ہے پر چیمن بلاول بھٹو صاحب وہی پولیسی اختیار کرتے ہیں جو کہ شہید محترمہ بنظر بھٹو کرتی تھی وہ اس معاملے کو سی ای سی میں لائیں گے سنٹرل ایگزیکٹیف کمیٹی میں لائے اور اس کے بعد استیفے دیے جائیں گے سپیکرز کو اور یہ کوئی صرف پاکستان پیپس پارٹی کا اپنا نہیں ہوگا یہ تو ایک جوائنٹ وینچر ہے ہمارا جس میں ہم مولانا صاحب سندھ حکومت چھوڑنے کے لئے تیار ہیں تیمور صاحب کیا آپ سندھ حکومت چھوڑنے کے لئے تیار ہیں بلکل ہم بلکل ہم سندھ حکومت چھوڑنے کے لئے تیار ہیں کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ اگر فیرن فری الیکشن ہوتا ہے تو پاکستان پیپس پارٹی ایک بار پھر پہلے سے بھی زیادہ ووٹ لے کے سندھ میں آئے گی جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے تینوں الیکشن میں ہر الیکشن میں ہمیں بہت زیادہ ایکسٹرا سیٹس ملی ہیں اور اس بار تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید پورا سندھ ہی پیپس پارٹی کے پاس ہی ہوگا اس کی ہمیں الیکشن سے شہباز شریف صاحب نیشنل ڈائی لاغ کا اپشن کھلا رکھنا چاہتے ہیں ان کی تجویز یہ ہے کہ نیشنل ڈائی لاغ ہوں آج بلاول بھٹو زرداری صاحب جا کے ملے ہیں تو کیا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ان کو اس اپشن سے پیچھے ہٹنے پہ اور دوسر راستہ اپنانے پہ مائل کیا I'm quite sure کہ چیمن صاحب کے ساتھ ایک ہی پیج پہ شہباز شریف صاحب آگے ہوں گے جب چیمن صاحب نے اپنی دلیل سامنے رکھی ہوگی تو I'm sure ویسے بھی شہباز شریف صاحب کا بھی کہنا یہی تھا کہ اپنی راہے دے سکتے ہیں پر ہوگا وہی جو پی ڈی ایم کا ایک جوئن فیصل ہوگا تو I'm sure اسطیفوں کی اپشن ہی رہے گی اور ڈیالوک کی اپشن نہیں آئے گی نہ نونلی سے آگے آئے گی میرے خاصے رہنائی پیوز پارٹن زمور صاحب آپ کو یقین ہے کہ ہم ڈیالوک میں بالکل انٹرسٹڈ نہیں ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ شہباز شریف صاحب ایک پیج پہ آگے ہوں گے وہ اپنے بھائی کے ساتھ ایک پیج پہ نہیں دیکھیں جو مجھے انفرمیشن ملی ہے وہ میں آپ تک شیئر کر رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ ایسے نہ ہو پر یہ میں کوئی کنفرم آپ کا ہنڈر پرسنٹ بات نہیں بتا رہا جو میں نے سنا ہے وہ یہ ہے کہ دونوں ایک پیج پہ آگئے ہیں اچھا ترمور صاحب آپ نے کہا جب فیصلہ ہو چکا ہے کہ اسمبلیوں میں ہم نہیں رہیں گے اسطیفے دے دیں گے تو اب اس کا مطلب ہے آنے والے چند دنوں میں جو ایک زمنی الیکشن آ رہے ہیں سندھ کے اندر پھر تو پیپلز پارٹی اس میں حصہ نہیں لے گی یہ فیصلہ تو ہمارا پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کرے گی چیمن بلاول صاحب کریں گے ویسے بھی ہمیں نظر نہیں آ رہا کیونکہ پتہ ہے وفاق کو کہ تینوں سیٹیں پھر پاکستان پیپلز پارٹی کو ہی آنی ہیں تو ان کا تو ویسی ارادہ ہے ان الیکشنز کو ڈیلے کرنا یہ الیکشنز بہت پہلے ہونے تھے ہماری عمر کوٹ کی سیٹ کب سے خالی پڑی بھی ہے اس میں آرمونس سیون مانس اور ایٹ مانس آئی تینک تو یہ جو کام ایک مہینے میں ہونا چاہیے تھا اس کو اتنا ڈیلے کر گیا الیکشن ویسے ہی نہیں کرانا چاہتے تو ہمیں اس چیز کی فکر کرنے کی میرے حد سے نہیں میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اگر الیکشن ہوتی ہیں تو کیا پیپلز پارٹی الیکشن میں جائے گی پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت جو فیصلہ کرے گی جو ان کا ڈسکشن ہوگا پی ڈی ایم کے ساتھ ہم اسی پہ عمل کریں گے تو پی ڈی ایم تو یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ استیفے جمع کروا دیے جائیں تو پھر انفرادی طور پر آپ کی جماعت کیوں چاہتی ہے کہ ایگزیکٹیف کانسل میں ابھی یہ فیصلہ کیا جائے یہ ایک روایت تھی جس میں یہ ہمیشہ وہی ہوا ہے جو چیئرمن صاحب نے کہا ہے یا وہی ہوتا رہا تھا جو محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ چاہتی تھی کیونکہ ان کی سوچ ہم سب کی سوچ سے بہت آگے اور بہت بہتر ہے تو یہ ایک فارمالٹی ہے جو ہمیں پوری کرنی چاہیے از ای ڈیموکریٹک پارٹی پر اس بات پہ میں سانڈرٹ پرسنٹ یقین رکھتا ہوں کہ ہم استیفے جلد جمع کرائیں گے اور ان ایوانوں سے ہم باہر ہوں گے ایک آخری سوال مصطفہ نباز کھوکر صاحب کے استیفے کی وجہ کیا ہے میرے خیال سے کوئی ایسی خاص وجہ نہیں ہے پیپلز پارٹی میں تھے آج بھی پیپلز پارٹی میں ہے انہیں پیپلز پارٹی رکنیت سے کوئی استیفہ نہیں دیا ہے انہیں پیپلز پارٹی سے کوئی دوری نہیں دی تو کوئی ریزن ہو سکتا ہے کہ ان کا پرسل ریزن ہو پر انہیں پیپلز پارٹی میں ہے اور رہیں گے ذاتی مسئلہ تھا پیپلز پارٹی میں ہے اور رہیں گے اور پی ڈی ایم نے جو فیصلہ کیا ہے چیئرمن جو فیصلہ کریں گے وہی اجلاس میں اس کا موقف اپنایا جائے گا اور سب اسی پر رائے دیں گے بہت شکریہ تمہور تالپور صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے لیل آسٹرہ سے مجھے حقیم صاحب کو دیجئے اجازت اللہ نکے پان